اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب مزیم ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں یہ رات کا ٹائم ہے اچانکہ ہمارا پرام بن گیا سسٹر کے گھر جانے کا تو ہم بس سسٹر کے گھر دی جا رہے ہیں پرام تو کافی دنوں سے بن رہا تھا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا تو ابھی باتیں ہو رہی دیں ان سے فون پہ تو اچانکہ پرام بن گیا مور بن گیا تو کہنے آ جائیں بس ابھی آ جائیں فوراں تو ہم لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں کیونکہ فوراں پرام تو پھر بھی بن جاتا ہے ویسے پلاننگ کرتے رو آپ نہیں بنتا پرام کھانا ہم کھا چکے تھے رات کا تو بس ہم نے اپنی تیاری کری اور ہم پھر نکل گئے سسٹر کے بھی کھانا ہو چکا تھا رات کا بس ہم نے پھر سینڈوچ بنا لیے تھے چائے کے ساتھ کیونکہ چائے تو مست ہوتی ہے چائے کوئی بھی ٹائم ہو تو پھر چائے کے ساتھ سینڈوچ بنا لیے تھے تو پھر ہم نے باتیں کی چائے اور سینڈوچ نکوا ہی کرے اور بیٹھ کے کافی دے تھے ہم نے باتیں کرے کیونکہ دوسری دن چھٹی تھی سنڈے تھا تو ان کے حزمن بھی بیٹھ گئے تھے تو کافی اچھا ٹائم گزرا ہے رات کا اور مزہ آیا اور آجانہ کے پرنام میں تو ویسی بہت مزہ آتا ہے بہت مزے کے یمی سینڈوچ بنائے ہوئے تھے سسٹر نے یہ مزہ آیا تھا سینڈوچ کا موسم بھی اچھا ہو گیا تھا تھنڈا نہیں تو دو دن پہلے تچھے خاصی گرمی سی ہو گئی تھی تو آج تو موسم بھی صبح سے بادل ہوئے تھے اور موسم کافی اچھا ہوتا اور پھر آجانہ کا کوئی پرنام بن جائے نہ کہی جانے کا تو پھر مزہ تو پھر اپنا ڈبل ہی ہو جاتا ہے یہ نیکس ڈی مورننگ کا ٹائم ہے صبح کافی لیٹ اٹھے تھے ہم لوگ اور جب اٹھے ہیں تو لائٹ جا چکی تھی سسٹر کے گھر کی پتہ نہیں کیوں لائٹ تنگ کر رہی ہے اور کہ سنڈے کے دن لائٹ جانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم لوگ اس میں ہی تھی کہ آج ایک کی لائٹ ناشتہ سے تفارق ہوں گے لیکن لائٹ کافی لمبی چلی گئی تھی بس یہ موبائل کی روشنی بھی بن رہا تھا ناشتہ اور ویسے بھی لائٹ ان کے امیجنسی لائٹیں لگی ہوئی تھی تو ہم سب ہی کچن میں بیزی تھے سسٹر بھی آگئی تھی ان کے ہزبن بھی ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے اور میں تو خیر اپنی ویڈیو بنا رہی تھی کوئی ہیلپ تو نہیں کر رہی تھی ان کی اپنی ویڈیو بنا رہی تھی بڑے کہ لوگ میں یہی ویڈیو بنا لوں آپ لوگ کی تو بس باتیں بھی ہو رہی تھی ویڈیو بھی بن رہی تھی اور ناشتہ بھی تیار ہو رہا تھا اور پھر ٹائم جیسا بھی ہو اور کام جتنا بھی ہو لیکن اگر آپ کی گیادرنگ اچھی ہونا باتیں ہو رہی ہوں لوگ ہوں تو کام کا پتہ نہیں لگتا اور نہیں ٹائم کا پتہ لگتا ہے تو کافی اچھا ٹائم گزر گیا ہے لیکن پورا دن لائٹ نہیں رہی سنڈے کو اور شام کے ٹائم لائٹ آئی تھی لیکن لوگ تھے تو یہ اچھا ٹائم گزر گیا تھا اور وہ بھی ان لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم لوگ شاید بور ہوتے اتنی لمبی لائٹ چلی گئی تھی تو بوریت ہوتی آپ لوگ تھے تو اچھا ٹائم گزر گیا اور پتہ نہیں لگا ٹائم کا اور یہ تو ہے جب لوگ زیادہ ہوتے نا تو کام چاہے کتنی ہوں یا کتنی ہی برا وقت ہو آرام سے گزر جاتا ہے لوگوں کی گیترنگ میں باتوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے یہ میرے بہنوئی وائل انڈی کو بھی کوئی نیو سٹائل میں بنا رہے تھے آپ لوگ بھی دیکھنے رہتی بھی موسیقی 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 اچھا جب ناشتہ بن رہا تھا نا اس ٹائم تو ان کی گیس آ رہی تھی اتنی سی لو آ رہی تھی کہ ناشتہ بن گیا تھا لیکن پھر تھوڑی دن میں گیس بھی بلکل چلی گئی تھی تو پورا دن نہ گیس تھی اور نہ ہی لائٹ تھی ان کی آم شکر ہے کہ پانی تھا سیسٹر کے گھر گیس کا ایشو تو کافی دنوں سے چل رہا ہے گیس بہت کم آتی ہے بہت کم مشکلوں سے ان کیا ٹائمیں ہیں بہت ہوتا ہے ٹائم بنے ہوئے کہ اس نے ٹائم کیلئے گیس آئے گی اور چلی جائے گی ہمارے گھر میں بھی یہی ہے کہ رات کو دس بجے گیس کا ٹائم ہے وہ چلی جاتی ہے دن بھر گیس ہوتی کبھی ہوتا ہے پریشر کم ہو جاتا ہے لیکن گیس کبھی جاتی نہیں ہے رات کا ٹائم فکس ہے کہ دس بجے کے بعد گیس چلی جاتی ہے لیکن سیسٹر کے گھر میں تو گیس نے بہت تنگ کر رہا ہے کہیں کبھی ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آدھا ناشتہ بنتا ہے اور گیس چلی جاتی ہے یہ اگر آ رہی ہوتی تو بلکل سلو آتی ہے جیسے ہم دم پہ چاون رکھتے ہیں اس طرح کی تو گیس نے بہت تنگ کیا رہا ہے شکر کر رہی تھی وہ کبھی لائٹ گئی بھی لیکن گیس آ رہی ہے شام کے ٹائم پھر ان کی میٹ سے کہا کہ بھئی اپنا سلنڈر لاتو تو ہم چائے بنا لیں کیونکہ بہنوئی اور بہن تو بہت ہی ڈرتے ہیں وہ لوگ تو یہ سلنڈر وغیرہ نہیں رکھتے اپنے گھر میں لیکن ان کی جو میٹ رہتی ہیں ان کے سرکر کرائیٹر بنے میں اس میں رہتی ہیں تو انہوں نے یہ لا کے رکھاوا ہے جب گیس نہیں ہوتی تو وہی لوگ یوز کرتے ہیں تو پھر اس دن بہنوئی نے کہا کہ بھئی لا کر دیتا ہوں تو ہم چائے بنا لیں کم سے کم چائے کی طلب ہو رہی ہے تو لا کے انہوں نے باہر دروازے کے پاس ہی رکھ دیا تھا تو وہ ہی انہوں نے چائے بنائی تھی تو بہنوئی کھڑے ہوئے تھے غریب میں انہوں کو تو ڈرت لگ رہا تھا تو پھر وہ چائے ہم نے شام میں اس سلنڈر پر بنا کے پیئی یہ کہ ٹائم کافی انجوائی کرتے ہوئے گزرائے لائٹ نہیں تھی لیکن کافی مزہ آیا آپ لوگوں کو ہر ٹائم کا اپنا ایک الگی مزہ ہوتا ہے یہ ٹائم بھی ہمارا کافی اچھا گزراؤ اور مزہ آیا ہے تو رات کی کھانے میں سسٹر نے بریانی بنائی ہوئی تھی بہت مزیگی بنی تھی بیگ بریانی تو بس پھر چائے ویسے فارغ ہوکے جب لائٹ آئی ہے تو اس کے بعد پھر کچن میں بیزی ہو گئے کیا رات کی کھانے کی تیاری میں لائٹ آنے کے بعد بس جلدی جلدی کام میں مصرف ہو گئے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ گیس کا کچھ نہیں پتا لائٹ آگئی تو اب شاید گیس چلی جائے کیونکہ تھوڑی بہت تو گیس چل رہی تھی جب لائٹ نہیں تھی لیکن پھر لائٹ آئی ہے تو بالکل چلی گئی جس کے بعد پھر گیس آنے شروع ہوئی تھی تو کھانے کی تیاری شروع کی تھی یہ اخنی تیار ہو گئی تھی تو چاہوڑ لائٹ آنے رکھ دیئے تو نوانے موسیقی ہمارے یہ تہے والی بریانی بنتی ہے اور آلو تو مست ہوتے ہیں بریانی کے اندر کیونکہ سب کوئی بہت پسند ہے آلو تو بس یہاں پہ تہے لگ رہی تھی بریانی کی کافی مزے کی بنیتی بریانی سب نے بہت شاف سے کھائی سب یہی کہہ تھے پورے دن کی بوری کتنی ہوئی تھی اتنی ہی مزہ رات کے کھانے میں آگیا موسیقی آج کی میری فول ڈے روٹین سسٹر کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھا کریں اب دے مجھے جازت اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی